اسلام علیکم ویورس بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے چودہ ہزار روپے کب ملنے والے ہیں؟ یعنی کہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام والی کسٹ کب سٹارٹ ہوگی؟ جو عورتیں پہلے سے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے یا احساس کفالت پروگرام کی پیمنٹ لے رہی ہیں تو انقریب ان کی پیمنٹ سٹارٹ ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ جو نیو عورتیں شامل کی گئی ہیں نئے سروے کے مطابق نئی ریجسٹریشن کے مطابق ان کو پیمنٹ کتنی اور کب ملے گی اور یہ پرانی والی جو کسٹ ہے جو اب سٹارٹ ہونے والی ہے یہ کہاں سے ملے گی اور کیسے ملے گی اور اس کے علاوہ سستہ پیٹرول دو ہزار روپے سکیم جو ہے یہ اب چار ہزار روپے آپ کیسے اور کہاں سے لے سکتے ہیں یعنی کہ یہ دوسری کسٹ جو ہے یہ آ چکی ہے یہ کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں ان باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے میرا چینلز رکھ سکرائی کریں پہلا ایکن کو آل پر آکی پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں پرنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی چودہ ہزار روپے جو ہیں وہ کسٹ کب ملے گی اور کہاں سے ملے گی تو چودہ ہزار کی والی جو کسٹ ہے جو پرانی بینیفیشری ہے جو کہ پہلے سے احساس کفالت پروگرام یا بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹس لیتی رہی ہوتے ہیں ان کی انقریب پیمنٹ آنے والی ہے اور ایچ بیل کنیکٹ ریٹیلر سے وہ پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ احساس سینٹر میں جا کے وہ اپنی پیمنٹ حصول کرتی تھی لیکن اب ہر گاؤں میں تقریبا ہر گاؤں میں ہی یہ پیمنٹ مل جاتی ہے آپ کے قریب ترین جو ایچ بیل کنیکٹ ریٹیلر ہے وہاں سے جا کے آپ پتہ کریں اور وہاں سے آپ کو یہ پیمنٹ مل جائے گی جب کسٹ سٹارٹ ہوگی جب بھی کسٹ سٹارٹ ہوگی اس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور اس کے علاوہ سستہ پٹرول سکیم جو ہے دو ہزار رپے ہر ماہ تو یہ پچھلے ماہ بھی دو دو ہزار رپے ملے ہیں اور اس ماہ بھی دو دو ہزار رپے مل رہے ہیں جن لوگوں نے پچھلے منت دو ہزار رپے وصول نہیں کیے اور آپ چیک وہ کرواتے ہیں اپنا کارڈ تو ایل ہیں تو ان کو پچھلے مہینے والے دو ہزار بھی ملیں گے اور یہ بھی ایچ بیل کنیکٹ ریٹیلر سے ہی آپ کو ملیں گے اپنے قریب ترین جو بھی ایچ بیل کنیکٹ کا ریٹیلر ہے وہاں جا کے آپ پتہ کریں آپ کو یہ دو ہزار رپے جو سستہ پٹرول والے ہیں یہ بھی وہاں سے ملیں گے اور اس کے علاوہ خوشکبری یہ ہے کہ پٹرول اور ڈیزر سستہ ہو گیا ہے اور امید ہے کہ اور بھی سستہ ہوگا اور اس کے علاوہ بینزید انکسپورٹ پروگرام کے جو ایٹی ایم کارڈز ہیں ان کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا تھا وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا تھا شباز شریف صاحب نے کہ ایٹی ایم کارڈز جاری کیے جائیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ انقریب سٹارٹ ہونے والا ہے ایٹی ایم کارڈز والا کام بھی جیسا کہ پٹرول سستہ ہو گیا ہے اسی طرح یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا تو اسی طرح ایٹی ایم کارڈز بینزید انکسپورٹ پروگرام کے لیے جو ایٹی ایم کارڈز جاری کیے جائیں گے یہ بھی انشاءاللہ انقریب یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا کام ایٹی ایم کارڈز استعمال کرتے ہوئے آپ کی پیمنٹ رکتی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایرر نہیں آتا ڈریکٹ آپ ایٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں اپنا پاسکورٹ لگاتے ہیں پیمنٹ لے کے واپس آ جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا فنگر میچ نہیں کیا آپ کنگوٹھا نہیں لگ رہا تو اس طرح کے معاملات سے آپ بچ جاتے ہیں اور پاسانی آپ پیمنٹ لے کر گھر آ جاتے ہیں اور کسی بھی عورت کا اس کا بیٹا اس کا خامد اس کا بھائی اس کی پیمنٹ لے کے آ سکتا ہے ایٹی ایم کارڈز کے ذریعے کیونکہ ایٹی ایم کارڈز تو مشین میں دینا ہوتا ہے اور اس کا پاسکورٹ لگانا ہوتا ہے پاسکورٹ دے کے روپیمنٹ نکال کے آ جاتا ہے اور جیسا کہ اب یہ سسٹم چازہ تھا عورتیں بیچاری دکے کھا کھا کے آ جاتی ہیں کسی کا گھٹا میچ نہیں کرتا کسی کی باری نہیں آتی ایٹی ایم کارڈز سے یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی